نمس دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستی سناتر میں آج ہم بات کریں گے آدھی پورش کے ٹیزر کے وشے میں ہم جانتے ہیں کہ اس فلم کا اس ٹیزر کا ہمیں بے سبر سے انتظار تھا اور بہت لمبے سمیسے ہم سوچ رہے تھے کہ کب اس کا ٹیزر ہے ٹریلر آئے گا آخر کار ہمیں پتہ لگ گیا کہ 12 جنوری کو یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں اوم راو جنہوں نے کی تانہ جی کے اوپر سب سے بیسٹ مویو بنائی تھی اور جس میں شرد کیل کر نے شیواجی مہاراج کا رول ادا کیا تھا جو اب تک کا سب سے بیسٹ رول مجھے لگا ہے اس فلم کو کئی سارے اوارڈ بھی ملے تھے حالانکہ بہت سارے لیبرانڈو بھیمٹو کے چکر میں آ کر انہوں نے کچھ سین کاٹ دیے تھے لیکن ہندوی سامراجی شیواجی مہاراج کا جو سندیش ہے اور بھاگوا کے ستھاپنا میں یہ فلم ایک دم میل کا پتھر ثابت ہوئی تھی اوم راو جی کو جانا جاتا ہے ان کی کریٹیوٹی کے قارن سے اور پرباس کو جانا جاتا ہے ان کی ایکٹنگ اور لمبے چوڑے شریر کے لیے ہم نے یہ چیزیں پچھلی ان کی فلموں میں دیکھی بھی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ دیپاولی آ رہی ہے اس فلم کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور اسی دیپاولی کے شب افسر پر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم رام مندیر موڈل آپ کے لئے سناتن ہٹ پر ایک بار فیس سے اپلبد کروائیں گے یہ آ چکا ہے اب بوکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑا پرومس کے دیپاولی کو آپ کو یگے کے ساتھ منوانا ہے تو ہم نے پوری یگے کے کٹ اور اسے بھاری کوپر میں اور اسے بڑے سائج میں اور اسے کم دام میں سناتن ہٹ پر اپلبد کروا دیا ہے اس کو پلیز آپ وہاں سے ضرور لیجے گا کیونکہ یگیوں وہی سریشت اتم کر گئے تو ہم بات کر رہے ہیں یگے کے سب سے بڑے رکشک بھگوان شیر رام چندر جی کی اس فلم میں وہ سین بھی تھوڑا سا دکھایا گیا ہے کہ جب یگے کی رکشہ کے لئے رشی ان کو لینے کے لئے آتے ہیں اور وہ کریچرز کو مارتے ہیں ان دیکھتیوں رکششوں کو مارتے ہیں جو رشی رشی کاؤں کو اٹھا کر لے جاتے تھے مار کر کے کھا جاتے تھے اور پھر مانس خون اور ہڈیاں یگے میں ڈال دیتے تھے اس سین کو دیکھ کر کے مجھے ہیری پورٹر کے سب سے پہلے یاد آئی اور کوپی وڈ کی بھی یاد آئی کہ بھئیہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے میں بہت سارے یوٹیوب چینلز دیکھا کرتا تھا جس میں کی نکلی ڈائناسور سڑک پر دھم 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 کرتے ہو چلتے تھے لڑکے ان کے ساتھ سامنے بھاگ رہے ہوتے تھے کوئی گاڑے کے پیچے چپ رہا ہوتا تھا اینکونڈا سڑک فاڑ کر کے نکل جاتا تھا وہیں سے کچھ اور ڈائناسورس نکلا کرتے تھے ان سے بھی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ جایا کرتا تھا اس ٹائم پر لیکن مجھے یہاں پر راون کو دیکھ کر ڈر نہیں لگا ہے ایک طرف بھگوان رام ہے جن کے بال بہت لمبے لمبے ہیں لیکن دوسری طرف راون ہے جس کے ایک دن سمارٹ کٹنگ ہو رکھی ہے میں بھی کوشش کروں گا کہ راون جیسی کٹنگ کروا ہوں کیونکہ بھائیہ اتنا اچھا اور ڈیشنگ اور سمارٹ راون لگ رہا ہے کہ بھائیہ کہنے ہی کیا ہے لیکن دوسری طرف ایک اور بھی چیز ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر تو راون کو کیونکہ وہ ویدو کا گیا تھا لیکن پوری طریقے سے اس کو تو مونسٹر دکھا دیا ڈیمون دکھا دیا ہے یہ وہی سیف علی خان ہے جس نے ایک بیان دیا تھا جس نے بیان میں اس نے کہا تھا کہ بھائیہ ہم راون کا جو ایک سوفٹ فیس ہے یا پھر کہیے جو ایک پوزیٹیو فیس ہے وہ بھی ہم یہاں پر پرستط کریں گے لیکن اس پر لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی ایک ڈیمون کو ایک راکسس کو ایک مونسٹر کو آپ کیسے ایسا دکھا سکتے ہیں اس کا دیکھیں یہاں تو بھیمٹو کی چلے گی یہاں تو بھیم پارٹی کی چلے گی اب تو یہاں پر سیف علی خان جو ہے راون کا سوفٹ فیس دکھانے کی بات کرے گا اگر اس کو پوری طریقے سے ڈیمون دکھا دیا گیا اس کو مونسٹر کی طرح دکھا دیا گیا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ ویدو کا جاتا ہے اتنا بڑا مونسٹر کیسے ہو سکتا ہے تو یہ تو لوگوں کی اپنی بات چیت ہے اس پر تو میں نہیں جاؤں گا لیکن جو اس کا پکشی ہے حالانکہ ان کے پاس پشپک ویمان تھا اور پشپک ویمان اتنا جدہ خطرناک اور کروپ نہیں تھا اور وہ کروپ بھی ڈھنکا کروپ نے اس کو دیکھ کر بھی ڈرنی لگ رہا ہے کچھ ٹویٹر ہینڈلز نے بتایا ہے کہ یہ ہے جو پکشی دکھایا گیا راون کا یہ جسٹ کوپی ہے کسی ویب سیریز کی کوئی انگلیش میں آئی تھی گیم آف تھرونس آئی تھی یا پھر وائکنگ وہاں سے کوپی پیسٹ کیا گیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا دیا کہ ہری پورٹر سے تو یہ کریچرز اٹھائے گئے ہیں حالانکہ اس سے بھی اچھے جو کریچرز ہیں وہ وین ہیلسنگ میں دکھایا جا چکے ہیں جو لوگوں کو اٹھا کر کے لے جایا کرتے تھے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج ہم اپنے سچے اتحاس پر فلم بنانے میں اتنی بڑی کومیڈی کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو جاپانیو لوگوں نے بنائی تھی ٹوڈی میں جو رامان بنائی تھی وہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن یہاں پر جو ہم نے کومیڈی کر دیا اپنے سچے اتحاس کے ساتھ میں اس کو کوپک پیسٹ کر کے ان لوگوں نے بہت اچھے اچھی فلم بنا رکھے ہیں وین ہیلسنگ دیکھئے ہوگے آپ نے لکھا جاتا تھا اس کے پوسٹر پر تب تو ہم کالج میں تھے کہ کمجور دل والے وین ہیلسنگ مووی نہ دیکھیں اور اس میں کتنے اچھے اچھے کریچرز دکھائے گئے کتنی چیز 3D دکھائے گئی تھی یہاں پر جو وانر سے نہ دکھائی گئی ہے وہ بھی نہ جانے کیسے دکھائی گئی ہے وہ دکھائی ایسے گئی ہے کہ وہ چل رہی ہے جانوروں کی طرح تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ وہ آم جن سامانے کی بھاشا کو سمجھ کیسے رہے تھے یا ان کے ساتھ میں وارطال آپ کیسے کر رہے تھے جب بالو بھاگ رہے ہیں وہی چار پیرو پر ہی بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دکھا دیا ہے اس فلم کے جدی ہم پوزیٹیو آسپیکٹس پر دیکھیں بات کر رہے کیونکہ نیگیٹیو پر تو سب ہی کر رہے ہیں تو باہو بلی میں جو پرباز کی آواز دی تھی شرد کیل کرنے وہ بہت جبردست تھی اور اقدم سالڈ لگ رہی تھی کہ پرباز کی اورزنال آواز ہے اس کے بعد میں ہم نے دیکھا ساہو میں انہوں نے اپنی آواز خود دی اس کے بعد میں دیکھا رادے شام میں اپنی بھٹی سی آواز خود دی دی پتہ نہیں آج کل تو کیا چل رہا ہے کہ بھئیہ اتنے بجٹ کی لگے نہ لگے بھلا پانسو کروڑ چار سو کروڑ تین سو کروڑ آٹسو کروڑ بھلا ہجار کروڑ ایسے فلمیں بنا رہے ہیں پی ایس ون میں پانسو کروڑ لگے مجھے لگائی نہیں کہ پی ایس ون میں پانسو کروڑ لگے کہاں سے ہیں تو اس طریقے کی جو ایک جویل وندیس میں بنائی گئی ہے شرد کیل کر اور پرباز کی یہ تو مجھے بیسٹ لگی ہے لیکن جو سومتہ پہلے ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں ارنو گوویل جی میں جاپانیوں کے دوارہ جو بنائی گئی ٹوڑی مووی تھی اس میں کہ بہت زیادہ سو سے باجی نہیں بہت زیادہ سکس پیک ایرز نہیں بہت زیادہ ہٹا کٹا شریر نہیں ہے بہت زیادہ باڈی بیلڈنگ نہیں ہے لیکن سومتہ جھے لگتی تھی وہ چیز یہاں پر کئی نہ کئی مسنگ ہے کیونکہ پرواز اس میں تھوڑے اور جیدہ موٹے لگ رہے ہیں جو بہو بلی میں ان کا فیس تھا جو ساہو میں تھا وہ یہاں پر نہیں دکھ رہا ہے وہ سومتہ یہاں پر نہیں لگ رہی ہے ان کی آنکھوں سے ان کے ہوتوں سے ہر جگہ سے ایک سومتہ جھے لگتی ہے تب جا کر کے وہ کام کرتے ہیں یعنی کہ دماغ ان کا پوری طریقے سے شانت رہتا تھا فیس ایک دم شانت رہتا تھا بہو بل ان کے کاریوں سے جھے لگتا تھا وہ چیز یہاں پر اتارنی I think ڈائریکٹر اور ایکٹر جو ہیں وہ بھول رہے ہیں سب سے بڑی چیز اس میں کی کرتی سینن تو کم سے کم مہیا سیتا کے رول میں ٹھیک لگ رہی ہے لیکن میں نے جو بتایا کہ سیف علی خان کی جو ایک دم ہیر سٹائل اور کٹنگ جو کروا دی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اسے کون سے واربرز کون سے نائی کون سا عبدالل ان کے پاس بیٹا ہوا تھا پھر بعد میں ان کو جو دکھایا گیا ہے کہ موچھیں تو ان کی چھوٹی ہیں پر داڑی یہاں سے کم اور یہاں سے پوری بڑی ہے ایسا ہیر سٹائل جو آج کے تاریخ میں چلتا ہے وہ بھی ان کے اندر ہے اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بھئیہ تریتا یوگ میں آج دو ہزار وائس کی ہیر کٹنگ کیسے وہاں پر چل رہی ہے اور کس ورکار کا وہ راکشہ اس میں بنا ہوا ہے کون سا فیس آپ وہاں پر دکھانا چاہتے ہیں نومان جی کو بھی دکھایا گیا ہے لکشمن جی کو بھی دکھایا گیا ہے سنی سنگھ کے روپ میں پھر وہاں پر سمجھ دیوتا جو چیرنے والا سین ہے وہ بھی دکھایا گیا ہے اور یہاں پر رام جی اور سیتا جی کا واتیکہ میں شاید وہ واتیکہ والا اسین ہوگا ان کا ملنا بھی دکھایا گیا ہے لیکن ان سارے کے سارے سین میں جو original scene لگتا ہے وہ واتیکہ میں جھولا جھولتے ہوئے ہی لگتا ہے باقی سارا کا سارا 3D میں ہی لگ رہا ہے اب اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے کوئی کہا رہا ہے کہ 500 کروڑ لگے ہیں کوئی کہا رہا ہے 400 کروڑ لگے ہیں کہ بھئیہ آپ نے جو VFX ہے یہ سارا کا سارا تو چوری کا بنایا ہے کوپی پیسٹ بنایا ہے اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پونین سیلون سے ہی scenes اٹھا کر کے باہو بلی کے اندر ڈالے گئے ہیں وہ بھی ٹویٹر پر خوب چل رہا ہے یہاں پر ہم لگ رہا ہے کہ گیم آف تھرونس کے بھی کچھ scenes اٹھایا جا رہے ہیں یہاں پر لگ رہا ہے کہ ہی ری پورٹر کے بھی کچھ scenes اٹھایا جا رہے ہیں تو یہ چل کیا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اگر آپ اپنے سچے اتحاس پر ایک سچا creation نہیں دکھا سکتے تو کیا dedication ہے آپ کا وہ لوگ آپ کے اتحاس سے آپ کے مہا کاویے سے آپ کی سچائی سے نکال کر کے creatures نکال کر کے وینہل سنگ میں ایک جبردست اور وہ آج کی بات نہیں میں نے کہا نہ میں کالج میں پڑھتا تھا اس ٹائم اس ٹائم پر اتنا اچھا 3D انہوں نے دیا تھا گیم آف تھرونس میں اتنا اچھا 3D وہ دے چکے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہمارے سچے اتحاس کو ماف کر دیجئے اس کے ساتھ میں اتنی کھلوار مت کیجئے کیونکہ اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے سمیں کہ باہو بلی کا سمیں جو پانس سال راجہ مولی صاحب نے لیا ٹیپل آر کو بنانے میں انہوں نے چار پانس سال لگائے اگر آپ کے پاس میں دھائر یہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس میں اتنا سامرت نہیں ہے پیسہ خوب ہے تو ایسا مت کیجئے کہ آپ کا ایکٹر اس بھاو میں نہیں اتر پا رہا ایکٹنگ نہیں کر پا رہا سیٹس نہیں مل رہے تو 3D میں اتار دیں گے ایسا مت کیجئے جب آپ نے 3D میں پرواز کو بنا ہی لیا ہے اور آواز شرد کل کر کی دے ہی دی ہے تو بھیا پرواز کو اتنی موٹی رقم فیس دینے کی جرورت کیا تھی پھر آپ نے یہی کام کر لینا تھا اور یدی آپ نے رامائن کے اوپر فلم بنانی ہی تھی تو تھوڑا دھہری کر لیتے ابھی تو رام مندر کو بننے میں بھی ایک ڈیڑ سال اور ہے اس سائم پر تو کریج اور زیادہ ہوگا ادھر ادھگاٹن ہو رہا ہوگا ادھر فلم آ جائے گی آپ نے جرورت ہے کہ 3 مہینے بعد میں یہ فلم لانی ہے اگر آپ کے پاس میں جلد باجی میں سمیہ نہیں ہے تو آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں اور یدی آپ مجا کر رہے ہیں کہ پہلے سارے سارے کرٹکس اس پر پوٹ پڑیں گے اس کے بعد میں ہم ٹریلر لائیں گے اس کے بعد میں ہم فلم لائیں گے اور فلم کام کوئی سینیاں پر ایکسپوز کرنا ہی نہیں چاہتے تو آپ یہ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں کیونکہ اس سے لوگوں کی بھاونہ آتھ ہو رہی ہیں اور یہ جو پرپنچ ہیں یہ آپ فینٹیسی مووی میں کر سکتے ہیں بھاگوان کے چرکر چیترن پر اس طریقے کی مجاگ اچھی نہیں ہے تو آپ لوگوں کا اس ٹیزر پر کیا کہنا ہے وہ مجھے جرور بتائیے گا کیا آپ کو بھی اس فلم کو دیکھ کر کے تھوڑا بہت ڈر لگا اتفا نہیں لگا آپ کتنے ڈسپوئنٹ ہے کتنے آپ آشانویت ہیں کنچی جو کو لے کر آشانویت ہے وہ بھی ہمیں نیچے جرور بتائیے گا یہ ویڈیو گھر آپ کو اچھی لگی جانکہ اسے بھرپور لگی اس کو سب کے ساتھ میں شیئر اوشے کیجئے گا میں کوئی فلم کرٹک نہیں ہوں لیکن بھاگوان رام کے چرکر پر یہ فلم بن رہی ہے اس لئے مجھے آنا جرور پڑا ہے اور میں پھر سے کہوں گا کہ دیپاولی پر دیپوتس اوپر یگ اپنے گھر میں اوشے کریں اوروں سے بہت سستہ اوروں سے بھاری کوپر میں اور بڑے سائج میں ہم نے سبھی سامان اپلبد کروا دیا وہ بھی فری ڈیلیوری کے ساتھ میں اور بھاگوان رام کا مندر جو چھوٹا مندر ہے کہ اول وہی اپلبد ہے بڑے مندر بہت کم ہے ان کو بھی آپ وہاں سے اوشے لیں بھاگوان رام سے جڑا ہوا سائج تی بھی سناتن ہارٹ پر اپلبد ہے اس کو بھی اوشے لیں میرے سنگ بولی سب تی سناتن ویدک دھرم کی جائے جہند وندے ماترہ